جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آخری لمحے کا فیصلہ بڑے سیاستدان کی جان بچا گیا باج اور دھماکہ چالیس سے زائد بے گناہوں کی زندگیاں نگل گیا ایک سو پچاس سے زائد زخمی ابھی بھی زیرے علاج ہیں جنہیں بہترین طبی ابنات پر اہم کی جا رہی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حمداللہ نے انکشاف کیا کہ اس جلسے میں انہیں دعوت دی گئی تھی لیکن کچھ ذاتی اہم مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے یہ جمعیت علماء اسلام پہ نہیں جمہوریت پہ حملہ ہے اس کا جواب آئندہ انتخابات میں دیا جائے گا ترجمان پی ڈی ایم کا مزید کہنا تھا کہ باج اور میں ورکس کنونشن پر دھماکے کی فوری تحقیقات ریاست کی ذمہ داری ہے کارکنوں کا مقدس خون اسلام اور ملک دشمن قوتوں کو حسن نہیں ہوگا پرتشدد واقعات کا مقصد جمعیت علماء اسلام کو پرامن اور آئینی جدجہد کی راہ سے ہٹانا ہے موسیقی